رائدھانی رانچی میں مہلہ چور گروہ کے دورہ چوری کی ورداتوں کو انزام دیا جا رہا ہے اس گروہ میں بالک اور نوالک دونوں سامل ہے یہ گروہ اتنا ساتر ہے کہ بھیڑ میں اچھے کپڑے پہن کر سامل ہوتا ہے اور پھر آس پاس کے لوگوں کے قیمتی سمانوں کو بڑے ہی ساترانہ طریقے سے اڑا لیتا ہے اس گروہ میں ادھکانس مہلائیں رائستان اور صاحب بن سے تعلق رکھتی ہیں ملی جنکاری کے انصار رانچی میں ان دنوں مہلہ چور گروہ کے دو گروپ سکریہ ہیں ایک گروپ میں کچھ یوٹیا سامل ہے جو بہتر کپڑے پہن کر مال اور دوسرے بھیڑ بھار والے جگہوں میں چوری کی ورداتوں کو انجام دیتے ہیں وہیں ایک اور گروہ سکریہ ہے جو پوروش چوروں کے لیے محلوں میں ریکھی کا کام کرتا ہے اس میں مہلائیں گلی محلوں میں گھوم کر بند پڑے گھروں کی ریکھی کرتی ہیں اور اس کی جنکاری پوروش چوروں کو دیتی ہیں جس کے بعد موقع ملتے ہی اس گھر کو نسانہ بنایا جاتا ہے یہ سوال بھی برامت بھی کی گئی تھی اس میں جب لوگوں نے ابھیبتوں سے پوچھتا ہی یہ بات پرکات نہیں ہے یہ لوگ ریکھی کرنے کے لئے کچھ محلاؤں کا پریوب کرتے ہیں یہ محلائیں جو ہیں یہ چھدر میں گھومتے ہیں گھروں کے ریکھی کرتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے خبر کرتے ہیں اور اس ادھار کے یہ لوگ جھر میں جا کر کے چوری کرتے ہیں یہ بھی بات پرکات نہیں ہے کچھ کچھ جگہ پہ جہاں پہ کی ایزی ایکسز ہوتا ہے راچی کے کئی مال میں حال کے دنوں میں لگتار چوریا ہو رہی تھی مال میں خریداری کرنے گئے لوگوں کے پرش گائب ہو رہے تھے تو کسی کے گھانے پورے معاملے میں جب پولیس نے پرتال شروع کی تو سب سے پہلے کتوالی علاقے سے دو نبالک لڑکیاں سی سی ٹی وی فوٹیج کے مادم سے پکڑی گئیں دراصل کتوالی علاقے کے ایک مال سے ایک محلہ کی قیمتی گھانے گائب کر دیے گئے تھے پولیس نے جب سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالا تو اس میں دکھا کہ دو لڑکیاں پرش سے گھانے گائب کر رہی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ادار پر ہی دونوں لڑکیوں کو پکڑا گیا ہے اور جب ان سے پوستاج کی گئی تب یہ جنکاری ملی کہ ایک بڑا محلہ چوروں کا گیروہ رائدھانی میں سکریہ ہے جو لگتار چوری کی ورداتوں کو انظام دے رہا ہے معاملے کی جنکاری ملنے کے بعد پولیس نے سبھی مالز کے اندر اپنے سادے لباس میں محلہ کونسٹیبل کو تحنات کیا ہے تاکہ جل سے جل اس پورے گیروہ کو پکڑا جا سکے پساند کمار ای ٹی وی بھارت رانچی